السلام علیکم آج پہلا ولوگ بنانے جا رہا ہوں اور یونیورسٹی آفرگر کلچر کو ایکسپلور کرتے ہیں دکھاتے ہیں اندر کیا کیا ہے اور یہ یونیورسٹی خوبصورت ہے کیونکہ ہماری یونیورسٹی اور ہمیں پتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں چلیں ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی تو دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یونیورسٹی اور اور میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے ہماری جو یونیورسٹی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ باغ اور یہ ڈپارٹمنٹس اور یہاں کی نیچر بہت کچھ ہیں تو آئیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایکسپلور کرتے ہیں یونیورسٹی کو اور آج میرے ساتھ میرے دوست ہیں زاہید علم اور ہم دونوں کا تعلق چطرال سے ہے اور یہ میرے رومیڈ بھی ہیں تو ہم آج ساتھ انگلیں یونیورسٹی کو ایکسپلور کرنے اور ویڈیو بنانے کے لئے تاکہ آپ لوگ بھی اس کی خوبصورتی دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ واکستان میں بھی اتنی خوبصورت انجورسٹیز ہیں اور یہاں پڑھنے کو آئیں اور اپنا فیوچر بنائیں اور زاہید علم آپ کچھ کہیں گے یونیورسٹی کے لئے یہاں میں بس کہنا چاہوں گا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوئی اچھے ویڈیو دینے کے لئے کرنا ہو سکا تو اپٹیشیئٹ کر رہے ہیں ہاں کوشش ہی سب سے ضروری چیز ہے کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا موسیقی یہ میرے پیچھے یہ مین لائبریری ہے یونیورسٹی کا اور یہ پیشاور کا سب سے بڑا لائبریری بھی اس کو مانا جاتا ہے کنفرم نہیں ہے پر لگتا ہے کہ یہ بہت پڑا ہے اندر جاوے تو اس کے دو فلور سے ہیں اور بھرے ہیں کتابیں بکس یہاں پہ بھرے ہیں ہر سبجیکٹ کے نوولز اور کچھ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ اور اندر آپ آپ کو وائ فائی بھی اویلیبل ہے اور آپ وائ فائی بھی یہاں فری استعمال کر سکتے ہیں یونیورسٹی ٹائم میں اور اور یہ جو ہے یہ میرے پیچھے یہ ہے سی ایس کا دپارٹمنٹ ہے فیکلیٹی آف آئی تی اینڈ سی ایس اور یہ بھی کافی خاصا ترقی کر گیا ہے یہ دپارٹمنٹ اور یہاں پہ سٹوڈنٹس پورے پاکستان سے آتے ہیں تاکہ وہ سی ایس کو سٹیڈی کر سکیں اور آئی تی کو سی ایس کا دپارٹمنٹ ہے اس کا دپارٹمنٹ ہے کی طرح ہے یہاں کیونکہ ان کا سٹرکچر ایک ہی دفعہ بنایا گیا تھا اور یہ جو پیچھے ہے یہ جو میرے پیچھے یہ ایڈمنسٹریشن ہے انیورسٹی کا مین ایڈمنسٹریشن اور وہاں پہ اس کونے میں آپ کو وی سی کا آفیس ملے گا وائس چانسلر کا تو زائطل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگریکلچر دپارٹمنٹ میں کیا کیا ہیں اور کتنے دپارٹمنٹ سے اگریکلچر کے فیلڈ کے حوالے سے ہلو تو بیسکلی اگر آپ اگریکلچر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو پچھلے دو سال پہلے دو سال آپ کو ہر سمسٹر کی چار سمسٹر میں بیسک ساری سبجکس پڑھائے جاتے ہیں پھر آپ کو دو سال آگے میجر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو میرا میجر فور سائنس ان ٹیکنالوجی اس طرح الگ الگ ایک اور دپارٹمنٹ سے جیسے ہرٹیکلچر ہوگئے انٹیمالوجی ہوگئے نیوٹریشن ہوگئے یہ سارے اگر آپ پہلے اگریکلچر بیس ہونس اگریکلچر لے لیتے ہیں تب آپ چوز کر سکتے ہیں اس طرح اگر ہم فیسکی بات کریں یونیورسٹی کی تو فیس کافی سستہ ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن کے لحاظ سے باقی یونیورسٹیوں کے لحاظ سے پر سمسٹر میرا ابھی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی ہے یہ بیلوکیشن بھی اس کی کافی پیاری ہے اور یہ بتائیں کہ جو ڈی ویم ہے اور بائیو ٹکنالوجی کا دپارٹمنٹ وہ بھی اگریکلچر میں آتے ہیں یا ان کے الگ دپارٹمنٹ نہیں یہ دونوں الگ دپارٹمنٹ ہیں ان کا میرٹ بھی الگ لگتا ہے انہیں ملپ آپ کو ایڈمیشن کے لیے ڈی ویم اور بائیو ٹکنالوجی کی میرٹ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا جو جہاں سیکشن وہ بھی تھوڑا آگے ہے انہیں 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 باہر ہیں کافی آگے جا کے تو انہیں انہیں یہ اگریکلچر میں نہیں آتے یہ الگ ہے ڈی ویم اور نیوٹرشن بائیو ٹکنالوجی شکریہ شکریہ انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اگریکلچر میں آپ کیا کیا لے سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کون کون سے ہیں اور فیز کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بی آئی بی میس ڈیپارٹمنٹ کا کیا سین ہے سی ایس کا تو ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں بس یہ پتہ ہے کہ سی ایس اور آئی ٹی ہیں اور میں آپ کو آئی بی میس کا بتاتا ہوں انہیں اسٹیٹیوٹ آف بسنس منیجمنٹ سائنسیس کا تو بسنس سائنسیس میں آپ یہاں پہ بی بی اے لے سکتے ہیں اور اکنامکس لے سکتے ہیں بی بی اے میں پہلے چار سمسٹر سے آپ کو انٹرکٹری پڑھتا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا سپیشلیزیشن چیوز کرنا ہوگا یا آپ مارکٹنگ میں فائنانس میں اور اچ ایر میں کر سکتے ہیں اور فیز جو ہے وہ تھرٹی تھاؤزن سے تھرٹی ایئیت تھاؤزن تک چلا جاتا ہے اسی کے بیچ میں رہتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ ایک اچھی اپورچنٹی ہے جو ان کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھائی بھی یہاں اچھی ہے اور اگریکلچر اینورسٹی اپیشاور میں آپ کو بہت سارے سکولرشپ کی اپورچنٹیز بھی ہے اور آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں زہیت علم جو ہے میرے ساتھ انہوں نے اچھی سی کا سکولرشپ لیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا بینیفیٹس ملتے ہیں اس سے تو اگریکلچر اینورسٹی میں سکولرشپ آپ کو بہت زیادہ آفرز کی جاتی ہیں آپ کو اچھی سی کی طرف سے بھی کی جاتی ہے اور الگ الگ ایجینسیز کے لئے جیسے فارٹا ہو گئے اس طرح کے وزرستانس کے لئے الگ الگ سکولرشپ ہوتی ہیں تو میرا اچھی سی کا ہوا اچھی سی میں پر سمسٹر مجھے ملتے ہیں جس میں تقریبا پن رہا سمسٹر فیز مجھے واپس ملتی مجھے ایکسٹر ملتے ہیں تو اس طرح اچھی ایس ایٹ کا بھی ایس ایٹ میں آپ کو زیادہ ملتے ہیں سکسٹی تھاؤزن پر سمسٹر ملتے ہیں اس طرح احساس کا بھی چل رہا ہے بہت المال اور پاکستان کا بھی ہے اس طرح بہت زیادہ ہیں ملتے ہیں آپ اپلائے کریں اور آپ کو نہ ملنے کی کوئی چانس نہیں اگر آپ ایلیجیبیل ہوئے ہیں تو میں ایک اور چیز آپ کو دکھانی ہے جو کے خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں وہ ہیں گئی اور میرے پیچھ ایک ہے اس کو بھی الگ شیب ہے اور یہ ہے اس کو بھی الگ شیب دی گئی ہے اور بہت سارے ہیں یہاں پہ اور ایک اور ہے جس کو ادھر انہوں نے فاؤنٹین کا شیب دیا ہوا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو فاؤنٹین کی شیب دیوئی ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح بہت سارے ہیں اور الگ الگ شیپ کے ہیں اور یہ جو سوڑی ہے یہ سکنڈ فلور پہ جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور میں جب بھی اوپر جاتا ہوں تو یہ سوڑی استعمال کرتا ہوں اور بھی سوڑیاں پر میں یہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس طرح گول گول ہے اور یہ اوپر جاتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو دوستو ابھی میں اوپر آگیا ہوں سیکنڈ فلور پہ اور یہ سب سے میرا فیوریٹ سپورٹ ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو یونیورسٹی کا 360 view ملتا ہے دیکھیں آپ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہ آئی بی ایم ایس اور سی ایس کے دپارمنٹ ساتھے ہیں اور اس سائٹ پہ دیکھیں تو اگر کلچر کے دپارمنٹ ہے جو کی انٹرودکٹی والوں کے لئے لئے یوز ہوتے ہیں اور ابھی میں جو ہوں سوائل ان انوارمنٹل سائنسز دپارمنٹ کے سامنے کھڑا ہوں اور بہت مزے کا ویو ہے تو یہ پلانٹ دپارمنٹ کے اندر ہوں اور دیکھ سکتے ہیں یہاں خجور کے درخت بھی ہیں یہ تو سہرا میں ہوتے ہیں ویدر کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ہم ابھی اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ملنگے تاکہ آپ کو اگریکلچر انیسٹی کے گراؤنڈ اور یہاں کے اگریکلچر انیسٹی کے ریسارچ فارمز اور یہاں کا جو سپورٹ کمپلیکس ہے وہ دکھاؤں تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بہت پسند آئے تو سبسکرائب کریں